ہلو فرنڈس اسٹڈی بیت کرشنا چینل میں ایک بار آپ کا فیر سواغت ہے اور میں ہوں کرشنا آدھو فرنڈس آج ہم جانیں گے بس سمیں گھاس کے میدان کے بسے میں بس سمیں گھاس کے میدان کہاں کہاں پہ ہیں ان کے کیا نام ہیں اور وہاں پہ کیا کیا کچھ پرمکھ بند ہم بھی جانیں گے تو فرنڈس سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ گھاس کے میدان کیا ہیں کیا ہوتے ہیں گھاس کے میدان کن کو کہا جاتا ہے گھاس کے میدان گھاس کے میدان جو ہوتے ہیں ان میں جو ہے ملائم گھاس ہوتی ہے اس طرح سے اور کہیں کہیں پہ کچھ ٹری بھی ہوتے ہیں کہیں کہیں پہ کچھ ٹری ہوتے ہیں زیادہ تر وہاں پہ جو ہے گھاس ہوتی ہے اور یہ سمتل بھومی ہوتے ہیں یہ سمتل بھومی پر فیلے ہوئے میدان ہوتے ہیں جن میں ملائم گھاسیں اگتی ہیں کہیں کہیں پہ یہ کم اوچی ہوتی ہے کہیں کہیں پہ زیادہ اونچی ہوتی ہیں اور ان میں جھانیاں ہوتی ہیں جھانیاں بھی ہوتی ہیں بیچ بیچ میں کہیں کہیں پہ کچھ ٹری ہوتے ہیں لیکن پیڑوں کی سنکھیا اتنی ادھک نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کو ون کہہ سکیں اور نہ ہی یہ اتنا خالی یا سسکھ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ریگستان کہہ سکیں تو ان کو کہا جاتا ہے گھاس کے میدان کیا کہا جاتا ہے گھاس کے میدان grasslands اب یہاں پر ایسی situation کیوں ہے کن جگہوں پر یہ پائے جاتے ہیں دیکھئے جہاں پر ناتو اتدھک برسہ ہو یعنی ورسہ جو ہے وہ medium ہے یہاں پر کیا ورسہ ہوگی مدھیم برسہ ہوگی کتنی لگ بگ کہہ لیجئے کہ آپ 10 سے 35 یا ادھکتم 40 انچ پرتی ورس اتنی برسہ ہوتی ہے 40 انچ تک کی برسہ ہوتی ہے ناتو اتنی کم برسہ ہوتی ہے کہ یہ ریگستان بن سکیں یعنی بلکل سسک بن جائیں ناتو بہت ادھک برسہ ہوتی ہے جس سے کہ یہاں پر بہت سارے بن ڈیبلپ ہو جائیں تو یہ بیچ کا چھتر ہوتا ہے جہاں پر medium rainfall ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر کیا پائے جاتا ہے یہاں پر جھانیاں ہوتی ہیں یہاں پر جھانیاں پائے جائیں گی اور گراس پائے جائے گی گھاس لمبی گھاس کہیں کہیں پر 3-4-5-5-5 foot تک کی گھاس بھی پائے جا سکتی ہے تو گراس ہوتی ہے اور اور trees کی سنگھیا کم ہوتی ہے بیچ بیچ میں tree ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ tree نہیں ہوتے ہیں لیکن trees اتنے سگھن نہیں ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ون کی سنگھیا دے سکیں تو ان کو کہا جاتا ہے گھاس کے میدان تو گھاس کے میدان بیچ میں کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں اور یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اس پہ پرسن بنتے ہیں تو گھاس کے میدان آپ سمجھ گئے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں گھاس کے میدان سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں تو دو پرکار کے گھاس کے میدان ہوتے ہیں گھاس کے میدان دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اوشن کٹی بندھی گھاس کے میدان ان کو کہا جاتا ہے اوشن کٹی بندھی گھاس کے میدان انگلیس میں ان کو کہیں گے tropical tropical grasslands اوشن یعنی زیادہ گرم چھتروں والے ہیں دوسرا جو type ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے سیتوشن سیتوشن گھاس کے میدان یا سیتوشن کٹی بندھی گھاس کے میدان دونوں کہہ سکتے ہیں سیتوشن گھاس کے میدان انگلیس میں ان کو کیا کہیں گے سیتوشن کو کہتے ہیں temperate temperate grasslands تو دو پرکار کے ہمارے grasslands ہو گئے کون سے اوشن کٹ بندھی اور دوسرے ہو گئے سیتوشن تو ایک چیز یہاں پہ یہ آتی ہے کہ یہ اوشن کٹ بندھی اور سیتوشن کٹ بندھی کیا ہے کیا چیز ہے یہ تو سب سے پہلے یہ ایک بیسک چیز ہم سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ نہیں پائیں گے یہ ہمارا globe ہے یہ ہماری پرتبی ہے پرتبی کے مکھ جو اچھانس ہیں وہ اچھانس اور دیشانتر والے چیپٹر میں آپ نے سمجھا تھا نہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ ویڈیو آپ ہمارے چینل پہ جا کر کے پلیلیسٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ جیوگرافی جو ورڈ جیوگرافی کی پلیلیسٹ ہے اس میں آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ ایک جو مدھے اچھانس ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جیرو ڈگری یا بسوت قائدے سے سمجھ لیجیے گا اس چیز کو آپ بھولیں گے نہیں کبھی دوبارہ پھر بسوت بسوت کے اوپر جو ہے اتری گولارد ہوتا ہے اور یہاں دچھڑی گولارد ہوتا ہے نیچے اتری گولارد میں ساڑھے تیس ڈگری پر ایک لائن ہے جو اچھانس برت ہے ساڑھے تیس ڈگری نارد اس کو کہا جاتا ہے کرک اس کو کیا کہتے ہیں ٹروپک آف کینسر یہ کیا ہے ایکویٹر کرک ریکھا ہو گئی وہ دچھڑی گولارد میں بھی ساڑھے تیس ڈگری پر ایک اچھانس ہے جس کو کہا جاتا ہے مکر ریکھا یا ٹروپک آف کیپری کون انگلیس میڈیم کے چھاتر بھی جان لے ٹروپک آف برت سے لے کر کے کرک اور مکر کے بیچ کا چھتر ہے یہ چھتر یہاں سے یہاں تک کا جو چھتر ہے یہ پرتوی پہ چاروں طرف سے ہوگا پرتوی گول ہے تو یہ برت چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یعنی یہ ایک بیلٹ کی طرح ہے چاروں طرف ایک جیسے کمر میں ہم بیلٹ باندھتے ہیں چاروں طرف اسی طریقے سے ایک پٹا ہے جو پرتوی پہ لپٹا ہوا ہے چاروں طرف سے بندی میں کیا کہتے ہیں کمر کو کہا جاتا ہے کٹ اور باندھنے والی چیز کو کہتے ہیں بند کٹ بند کا مطلب ہے کمر پہ باندھنے والا پٹا تو اسی پرکار سے پرتوی پر یہ کمر پہ بندھا ہوا پٹا ہے تو اس کو کٹ بند کہا جاتا ہے ایک بیلٹ یہ ہے پوری کٹ بند اور یہ اوشن کٹ بند کیوں ہے کیوں کیوں کی سورج کی جو سیدھی کلنے ہیں جب ہمارا چپٹر آپ نے دیکھاؤگا پرتوی کی گتیاں یا سورج کیسے جو ہے موڈ کرتا ہے تو ہم نے وہاں پر دیکھا تھا سور کی جو سیدھی کلنے ہیں وہ میکسیمم سال بھر کہاں رہتی ہیں کرک اور مکر کے بیچ میں رہتی ہیں کرک سے لے کے مکر تک سور کی سیدھی کلنے پڑتی ہیں اور اس کے بعد کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ سور کی کلنے ترچھا پڑتی ہیں ترچھا تو جہاں پہ سور کی کلنے سیدھی پڑیں گی جاہر سی بات ہے وہاں پہ گرمی زیادہ ہوگی اور جب گرمی زیادہ ہوگی تو وہاں کے جو water bodies ہیں سمودر ساگر جھینے نادی تالاب وہاں سے water کا vaporization زیادہ ہوگا یعنی واسپی کرنڈ زیادہ ہوگا تو جب زیادہ پانی واسپیت ہوکے ہوا میں جائے گا تو جاہر سی بات ہے وہاں پہ بارس بھی اچھی خاصی ہوگی ورسہ بھی زیادہ ہوگی تو جو اوشن کٹیبند کا چھیتر ہے یہ گرم ہے اور بارس بھی زیادہ ریسیب کرتا ہے تو اس چھیتر میں جو گھاس کے میدان پائے جائیں گے ساڑھے تیش ڈگری نارتھ سے لے کر کے ساڑھے تیش ڈگری ساؤتھ تک یعنی کرک سے لے کے مکر تک کا جو چھیتر ہے اس کو اوشن کٹیبندھی چھیتر کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اوشن کٹیبندھی چھیتر یا پیٹی آپ کہہ سکتے ہوں ٹھیک ہے اوشن کٹیبندھی پیٹی built ہے یہ اس کو انگلیس میں کہتے ہیں tropical reason اس کے بعد کیا ہے دیکھئے اب کرک کے اوپر کیا ہے جہاں پہ سور کی ترچھا کرنے پڑھ رہی ہے چھاں چھٹ ڈگری پہ ہمارا arctic برت ہے ساڑھے چھاں چھٹ ڈگری نارت پہ کون سا برت ہے arctic برت اور ادھار دچھنی گلارد میں ساڑھے چھاں چھٹ ڈگری south یہ بھی south ہے south پہ کیا ہے antarctic برت antarctic circle یہاں کیا ہے یہاں پہ نا تو بہت تھنڈی ہے نا تو بہت گرمی ہے سور کی کرنے ترچھا پڑ رہی ہیں اس لئے زیادہ گرمی نہیں ہے اور دھرو کے بہت نکٹ بھی نہیں ہے یہ چھتر اس لئے زیادہ تھنڈھا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ موسم کیا ہے مدھیم ہے یعنی نہ گرم نہ زیادہ تھنڈھا میڈیم بیچ کا ہے تو اس کو کہتے ہیں سی توشن سی توشن کا مطلب ہے سیت بھی ہے اور اوشن یعنی گرم بھی ہے انگلیس میں اس کو کہتے ہیں temperate تو یہ جو area ہے یہ ہمارا area بنتا ہے کون سا کرک سے لے آرکٹک برت کا ایک یہ area اور دچھنی گلارد میں آئیں گے تو مکر سے لے انٹارکٹک برت کا یہ area یہ کیسا ہے یہ سی توشن چھتر ہے temperate چھتر ہے نہ زیادہ گرم ہے اور نہ زیادہ تھنڈا ہے تو یہاں پہ بارس کی ماترہ کیا ہوگی کیا اتنی ہی بارس ہوگی جتنی بشوت برت ہو رہی تھی یہاں بشوت کے آس پاس نہیں جب یہاں گرمی کم ہے تو یہاں واسپن بھی کم ہوگا تو یہاں بارس بھی کم ہوگی تو یہاں کی بن اسپتی اور یہاں کی بن اسپتی میں انتر ہو جائے جب ہم بن والا چیپٹر پڑھیں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ بن زیادہ پائے جائیں گے کیونکہ بہت بارس ہوگی یہاں سدہ بہار بن پائے جائیں گے وہاں بن کے پر چینج ہو جائیں گے وہ بن چیپٹر میں دیکھیں گے ابھی ہم گھاس کے میدان پر فوکس کرتے ہیں تو ہم یہاں چھیتر سمجھ لیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا سیتوشن کٹیبند یہ کیا ہو گیا سیتوشن کٹیبند کٹیبند کا مطلب ہے تو دونوں گولارد میں سیتوشن کٹیبند ہے تو سیتوشن کٹیبند میں جو گھاس کے میدان ڈیبلپ ہوں گے ان کو کہا جائے گا temperate glass land اس کے بعد چھیتر ہے دھرووں کے اتری دھرو اور دچھری دھرو کے پاس یہ بہت ٹھنڈا ہے کیونکہ یہاں 6-6 مہینہ سورج نہیں تو اس لئے یہاں بہت تھنڈا چھیتر ہے برف جمی رہتی ہے سال سال بھر برف کی چادنے بچھی رہتی ہیں اس لئے یہاں بنسبت بہت کم ہے بن بھی بہت کم ہے گھاس کے میدان بھی بہت کم ہے تو گھاس کے میدان کچھ پائے جا سکتے ہیں کچھ چھوٹے میدان مل جاتے ہیں ایک دکہ تو ان کو کہا جاتا ہے ٹنڈرا گھاس کے میدان وہ ہم جب بن چیپٹر پڑھیں گے ٹنڈرا بنسبت کے بھی میں پڑھیں گے یہاں پر ہم صرف دو جو مین پرمک دیوائیڈیشن ہیں وہ ہیں ٹروپیکل اینڈ ٹرمپریٹ ان کے بھی میں چرچا کریں گے تو اب ہم بات کریں کہ اوشن کٹی بندھی گھاس کے میدان کہاں پائے جاتے ہیں تو آپ اسے کہیں کہ کر ریخہ سے لے کر مکر ریخہ کے بیچ میں یعنی ساڑھے تیس ڈگری نارتھ سے لے کر ساڑھے تیس ڈگری ساؤت یہاں سے پائے جاتے ہیں اور سی تو کٹی بندھی گھاس کے میدان کہاں پائے جائیں گے تو آپ کا اتر ہوگا ساڑھے تیس ڈگری نارتھ سے لے کر کے ساڑھے چھان چھٹ ڈگری نارتھ تک ایک بیلٹ اور دچھنی گولارد میں ساڑھے تیس ڈگری ساؤت سے لے کر ساڑھے چھان چھٹ ڈگری ساؤت تک ایک بیلٹ یہاں پہ یہ سی توشن کٹ بند ہے اور یہاں پہ جو گھاس کے میدان ہوگے وہ کہے جائیں گے سی توشن گھاس کے میدان تو اب یہاں تھوڑا انتر ہوگا دیکھئے جو اوشن کٹ بندھی گھاس کے میدان ہیں اور یہاں پہ پیڑوں کی سنخیہ بھی زیادہ ہوگی کیونکہ یہاں پہ پرچر ماترہ میں بارس بھی پراب تھوڑی دیکھئے اب یہاں پہ ہم بن کی بات نہیں کر رہے بن ایک الگ چیز ہوگی جب ہم بن کی بات کریں گے تو ہم ان چھتروں میں پائے جانے سدا بہاری بن جو ہوتے ہیں سدا بہاری بن ان کی الگ چرچہ کریں گے یہاں پہ ہم صرف گھاس کے جو میدان ہیں تو ان گھاس کے میدانوں میں جو گھاس کی لمبائی ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی جھانیوں کی سنخیہ بھی اور پیڑوں کی سنخیہ بھی زیادہ ہوگی تو جب پیڑ زیادہ ہوگی گھاس زیادہ ہوگی تو وہاں پہ جاہر سی بات ہے پسو بھی زیادہ ہوگی جو گھاس کے میدانوں میں رہنے والے پسو ہیں جیسے ہاتھی ہو سکتا ہے ہرن ہو سکتے ہیں اور لومڑی ہو سکتی ہیں بھیڑے ہو سکتی ہیں یہ سب جو ہیں جیدہ گھاس زیادہ ملائم ہوگی زیادہ لمبے نہیں ہوگی جیتنے یہاں ہوگی اور یہاں پہ پیڑوں کی سنخ 보여 اس کی پیچھک کم ہوگی تا یہ ہاں انتر ان دونوں میں situation کا بھی اور گھاس میں بھی اب ہم بات کرتے ہیں کون کون سے گھاس کے میدان پائے جاتے ہیں ان کے الگ الگ دیسوں میں نام دیکھیں مین نام تو یہی ہو گیا اوشن کتبندی گھاس کے میدان سیت اوشن کتبندی گھاس کے میدان لیکن جن دیسوں میں پڑتے ہیں تو ان کے کچھ لوکل نیمز ہوتے ہیں چھتری نیم ہوتے ہیں مہادی اپوں میں ان پر پرسن بھی بنتے ہیں تو وہ ہم چرچہ کرتے ہیں ہم یہاں پہ پہلے کچھ examples دیکھ لیتے ہیں جو اوشن کتبندی گھاس ہیں ان کے example دیکھ لیتے ہیں پھر انہی کو ہم پڑھتے ہیں دیکھیں اوشن کتبند میں جو ہم پڑھیں گے اس میں ہمیں ایک پڑھنا ہے لانوس لانوس یہ کہاں ہے ڈچڑی امریکہ میں ہے اوشن کتبندی گھاس لیکن اس کو دچڑی امریکہ میں جو ہے لانوس کہا جاتا ہے لانوس اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایک سیلواز اب یہاں پہ آپ confusion مت ہو جائیے گا کہ سیلواز تو صدا بہاری بن ہے آپ کوشن کر سکتے ہیں کہ سر سیلواز تو امیجن کی بیسن میں بہت سگھن صدا بہاری بن ہے تو بن بھی ہیں سیلواز نام کے ون امیجن کی بیسن میں ہیں اور اسی امیجن کی بیسن میں کچھ گھاس کے میدان بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک لائن سے سب بن ہی بن ہے تو وہاں جو گھاس کے میدان ہے ان کو بھی سیلواز ہی کہا جاتا ہے تو لانوس سیلواز کہا ہے یہ بھی دچھنی امریکہ میں ہے یہاں پہ ہم صرف ابھی مہادیوب کا نام بتا رہے ہیں ابھی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے تب ہم دیش کا نام بھی بتائیں گے اور ان کے کچھ بند بھی بتائیں گے تو سیلواز ہو گیا اس کے بعد ہے کمپوز کمپوز یا کمپوز بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ دچھڑی امریکہ میں اوشن کٹیوندھی گھاس کے میدانوں کو کیا کہا جاتا ہے تو تین نام ہے وہاں پہ الگ لگ دیشوں میں لانوس سیلواز اور کمپوز یا کمپوز تین نام ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے سوانہ سوانہ گھاس کے میدان یہ کہاں ہے افریقہ میں ہیں افریقہ میں سوانہ پڑھیں گے ہم اور ایک ہم پڑھیں گے پارک لینڈ پارک لینڈ پارک لینڈ کہاں ہے یہ بھی افریقہ میں ہے یہ بھی افریقہ میں ہے پارک لینڈ یہ ایک بسیش دیش میں ہے اس کی میں ابھی چرچہ کروں گا یہ بسیش دیش میں ہی اس کو کہا جاتا ہے تو لانوس سیلواز کمپوز سوانہ اور پارک لینڈ یہ کس پرکار کے گھاس کے میدان ہیں یہ ٹروپیکل گراس لینڈ ہیں اوشن کٹبندھی گھاس کے میدان ہے تو یہ کہاں پائے جائیں گے ابھی میں نے بتایا یہ کرک سے مکر کے بیچ میں ہی پائے جائیں گے جو دیس ان کے بیچ میں آئے گا وہیں پر یہ پائے جائیں گے اب سیتوشن کے کچھ ادھارڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہم پڑھیں گے پمپاس 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 کہاں ہے دچھنی امریکہ میں ہے پمپاس دوسرا ہم پڑھیں گے پریری پریری ہے اُتری امریکہ میں اُتری امریکہ میں اسٹیپی پڑھیں گے ہم اسٹیپی اسٹیپیز یوروپ میں پڑھیں گے ہم یا آپ اسے کہیے یوریسیا کہیے یوروپ کے بجائے آپ کہیے یوریسیا یعنی یہ رسیا میں ہوتے ہیں اسی لئے یوروپ اور ایسیا دونوں جگہ ہیں تو یوریسیا ہو گیا اور ہم پڑھیں گے ویلڈ ویلڈ ایک ہم پشتاز بھی پڑھیں گے پشتاز یہ کہاں یوروپ میں پڑھیں گے ہم اور ہم پڑھیں گے ویلڈ ویلڈ کہاں ہے افریقہ میں ہے اور ڈاؤنس پڑھیں گے ہم ڈاؤنس آسٹیلیا میں ہے اور ہم پڑھیں گے کینٹر بری کینٹر بری یہ ہے نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ تو یہ کچھ ہم نے اگزامپل دیا اور کس مہادیو پیستی تھے وہ ہم نے آپ کو بتایا اب ہم ایک ایک ہی چرچہ کریں گے اس کو ہم سمجھیں گے کہ کس پرکار سے یہ کہاں سیچویٹڈ ہے کیا اس کے پرمکھ بند ہوئے یہ آپ نے بنا لیا دیکھئے اب قائدے سے اگر آپ نے ورڈ کے مائپ کو دیکھا ہوا ہے اور مائپ کے آپ نے ویڈیوز سب ہی دیکھے ہوئے ہیں تو آپ اس چیز کو اور اچھے سے سمجھ سکیں گے چلیے سب سے پہلے ہم سیتوشن گھاس کے میدان کو دیکھتے ہیں اور ان کو بھی ہم ساتھ میں لے کر چلیں گے ایک ایک مہادیو پہ تو دیکھئے اتری امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو اتری امریکہ یہ ہے اتری امریکہ اس طرح سے کچھ اتری امریکہ ہے اتری امریکہ کو آپ نے اس طرح سے دیکھا اب یہاں پہ دیکھئے اتری امریکہ میں جو کرک ریکھا ہے وہ کہاں سے گزر رہی ہے یہ کرک ریکھا یہاں سے گزر رہی ہے یہ کونسی ہے کرک اور ساڑھے چھانچھٹ ڈگری والا برت کہاں سے گزر رہا ہے وہ ہے یہاں آلاسکا اور کناڈا ہوتے ہوئے گرین لینڈ ہوتے ہوئے یہ گرین لینڈ ہے اس طرح سے یہاں گزر رہا ہے آرکٹک برت یعنی ساڑھے چھانچھٹ ڈگری نارت تو ابھی ہم نے بتایا تھا کہ ساڑھے چھانچھٹ ڈگری سے کرک کے بیچ میں کون سی بیلٹ ہوتی ہے سیتوشن تو یہاں پہ جو بھی گھاس کے میدان ہوں گے تو یہاں کونسا دیش پڑ رہا ہے کناڈا اور امریکہ یا USA USA United States of America تو یہاں پہ جو گھاس کے میدان ہیں وہ سیتوشن گھاس کے میدان ہے اور ان کا نام ہے پریری یہاں پہ ان کو کیا کہا جاتا ہے پریری پریری یہ والا اُتری امریکہ میں اُتری امریکہ میں پریری کہا جاتا ہے اور پریری کن دیشوں میں ستھت ہے کناڈا میں اور امریکہ میں یہاں پہ بورڈر ہے یہاں پہ بورڈر ہے کناڈا اور امریکہ کا اسی بورڈر کے آس پاس کا جو چھتر ہے وہ پریری کہلاتا ہے پریری میں جو ہے یہاں پر جو گھاس کے میدان ہے یہاں پر گےہوں کا بہت اتپادن ہوتا ہے مکہ کا بہت اتپادن ہوتا ہے پریری میں کن چیزوں کا اتپادن ہوگا گےہوں کا پلس مکہ تو گےہوں اور مکہ کا اتپادن یہاں بہت ہوتا ہے کناڑا اور امریکہ گےہوں کے پرمکھ اتپادگو میں ہیں تو گےہوں کا اتپادن اور مکہ کا اتپادن ہوتا ہے یہ جو مکہ ہے مکائی ہے یہ سب چیزیں بوئی جاتی ہیں اس میں پسو کو کھانے والا چارہ بھی بہت ہوتا ہے گھاس کے میدان جہاں جہاں ہوں گے تو وہاں پہ پسو پالن ہوگا یا نہیں ہوگا جرور ہوگا کیونکہ وہاں پہ پسووں کے کھانے کے لیے بہت ساری گھاس ہے اور جو ہم کرسی فارمی بھی کرتے ہیں اس لینڈ پہ تو وہاں پہ پسووں کو کھانے والا چارہ بھی بہت زیادہ اگایا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے پریری میں پسو پالن بھی بہت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پسو پالن بھینڈ کا پسو پالن بھینس کا پسو پالن ان سب چیزوں کا پسووں کا پالن انیمل ہس بینڈری جس کو بولتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈیبلپ ہوگا تو جہاں پہ پسو پالن زیادہ ہوگا تو جاہر سی بات ہے پسووں کے میٹ کا بھی بیعپار وہاں پہ زیادہ ہوگا کیونکہ جب ادھیک سنخیہ میں پسو ہوں گے تو اس میں کچھ کٹنے والے پسو بھی ہوتے ہیں جن کے مانس کا بیعپار ہوتا ہے تو یہاں پہ مانس مانس اُدھوگ بہت ڈیبلپ ہوں گے مانس اُدھوگ بہت ڈیبلپ ہوں گے تو اگر آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا تو ایک سہر ہے سکاگو سکاگو سہر میسی گن جھیل کے کنارے ہے نارتھ امریکہ کا اگر آپ نے میپ کا ویڈیو ہمارا اچھی طریقے سے دیکھا ہے تو اس میں آپ نے ایک جھیل دیکھی ہوگی اس طرح سے سپیریئر جھیل ہے ہیوران جھیل ہے اور ایری جھیل ہے پھر اونٹاریو جھیل ہے پھائیب فنگر لیک ان کو بولا جاتا ہے گریٹ لیکس تو یہ جو میسی گن جھیل ہے میسی گن جھیل یہ کونسی ہے میسی گن یہاں پر ہے بارڈر پہ نکٹ میں ہے USA میں میسی گن جھیل میسی گن جھیل کے کنارے ایک سہر ہے سکاگو سکاگو سہر مانس ادھوگ کے لیے مانس پرسنسکرن کے لیے جانا جاتا ہے پرسنسکرن یہاں پہ مانس کا پیکجنگ پریجرویشن بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پریری گھاس کے میدان میں یہ سہر استطح ہے اور پریری میں گہوں بہت پیدا ہوتا ہے جو انسان کھاتا ہے اور پسووں کا چارہ بہت پیدا ہوتا ہے گھاس بہت زیادہ ہے اس کو پسو کھاتے ہیں اسی لئے پسو پالن بہت زیادہ ہے اور پسووں سے مانس کا ادھوگ ہوتا ہے دیری کا ادھوگ ہوتا ہے تو دیری بھی وہاں پہ ہیں اور مانس ادھوگ جو ہے سکاگو میں مانس پرسنسکرن ہے جہاں سے مانس کی پیکجنگ کر کے اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے بسو میں امریکہ جو ہے مانس کا سرپرثم آنے والا دیش ہے یعنی مانس کے ادھوگ اور ایکسپورٹ میں کون سا دیش نمبر ون ہے وہ ہے امریکہ امریکہ پرثم اسطحان پہ ہے وہ کس وجہ سے اسی پریری کی وجہ سے پریری گھاس کے میدانوں میں گہوں بھی ہوتا ہے اور پسو پالن بھی ہوتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ USA جو ہے وہ مانس میں پرثم ہے یہاں پہ ایک ریور آپ نے دیکھی کونسی ندی آپ نے دیکھی Mississippi میسوری تو میسیسپی اور میسوری ندی جہاں پر آکے ملتی ہے یہ میسوری ہے یہ میسیسپی ہے یہاں پہ ایک سہر آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ لویس سینٹ لویس سینٹ لویس جو سہر ہے وہ بھی جو ہے اسی اسی لئے مسور ہے جس لئے سکاگو ہے وہ وہاں بھی جو ہے مانس کا پرسنسکرن ہوتا ہے اور اس ندی کے ڈیلٹا پر Mississippi میسوری کا جو یہاں پہ ڈیلٹا ہے پنجا کا ڈیلٹا یہاں پر ایک پورٹ ہے جس کا نام ہے نیو آر لینس اس پورٹ کا نام کیا ہے نیو آر لینس یہاں پہ استثت ہے نیو آر لینس سہر یہ پورٹ بھی ہے یہاں سے ان سب چیزوں کا ایکسپورٹ ہوتا ہے بہاری دیشوں میں مانس کا تو مانس کے اتھپادن اور مانس کے ایکسپورٹ میں امریکہ نمبر ون ہے اور امریکہ اور کناڈا میں جو سیتوشن گھاس کے میدان ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے پریری ٹائپ گھاس میدان یہاں وہی چیزیں اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں پمپاس کہاں ہے تو یہی سے دیکھیں آپ یہ پناما ہے یہ پناما کنٹری ہے پناما اب یہی سے آپ کا سٹارٹ ہو گیا ساؤھ امریکہ یہ ساؤھ امریکہ ہے ساؤھ امریکہ میں آپ لائنے کھینچے جرہ دیکھیں آپ کو کرک ریکھا مکر ریکھا بسوت ریکھا کون کون سے دیسوں سے ہو کر گزرتی ہے یہ جرور معلوم ہونا چاہیے سامان ادھن جب آپ پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کا بھوگول میں بہت اپیوگ ہے اسی سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہاں برسہ کتنی ہوگی انہی دیکھاؤں کی سیچوییسن سے ڈیسائیڈ ہوتا کہاں پہ بند کیسے ہوں گے گھاس کے میدان کیسے ہوں گے تو اسی سے ڈیسائیڈ ہوگا وہاں کی پاپولیشن کیا کرے گی کون سے دوگ کرے گی کون سے کار کھانے لگیں کون دوگ کریں گے جہاں پہ جو کھنی ہوگا اسی پرکار کے وہاں پہ کار کھانے اور دوگ ڈیبلپ ہوں گے تو ان ریخاؤں کی سیچوییسن کی میرا ایک ویڈیو ہے جس میں بتایا ہے کون سی ریخ کہاں سے گزرتی ہے اس کو آپ جرور دیکھ لیں وہ بہت بھوگول کی جان ہے وہ ویڈیو کیونکہ اسی سے سب کچھ ڈیسائید ہوتا جتنا بھی آپ جلوائی میں پڑھیں گے تو جب تک آپ کو لائنز نہیں مالوم ہوگی کہاں سے جا رہی ہیں تو آپ سمجھ نہیں پائیں کہاں پہ موسم ہوگا کہاں بارش زیادہ ہوگی کہاں اور اس کے نیچے یہ ہے مکر ریکھا یہ ہے مکر ریکھا اور یہ یہ کرک ریکھا تو آپ دیکھئے کرک سے لے کر مکر کے بیچ میں تو اوش کٹ بندھی ہوگا اور مکر کے جسٹ نیچے آجائیں گے مکر سے نیچے ہم نے بتایا تھا سیتوشن بیلٹ کہاں ہے ابھی وہ پہلے جو میں نے فیگر بنایا تھا وہ آپ یاد کریں تو وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا یہ مکر ریکھا سے یہ بیچ ہو گیا اور یہ مکر ہے مکر سے ساڑھے چھانچھٹ کے بیچ کا جو بیلٹ ہے وہ ہے سیتوشن کٹ بندھی تو مکر کے باد کا یہاں پہ پہ پمپاس کیا ہے پمپاس پمپاس کی سیچویشن مکر ریکھا سے نیچے ہوگی یا پھر جو سیتوشن ہوں گے وہ کرک کے اوپر ہوں گے اس کے بیچ والے تو اوش کٹ بندھی ہو جائیں گے جو کرک سے لے کر مکر کے بیچ کا ایریا ہوگا یہاں اگر ہے کچھ تو وہ تو اس لسٹ میں آگیا اگر اس لسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو مکر سے نیچے ہوگا یا کرک کے اوپر ہوگا پمپاس کہاں ہے مکر سے نیچے ہے اور یہاں پہ دیش کون سے پڑھیں گے چلی چلی میں پڑھے گا ارجنتینا میں پڑھے گا اور براجیل میں پڑھے گا تین دیشوں تک پھہلا ہوا ہے پمپاس یہ کوئی ایک دیش کی سیما میں بندھا ہوا نہیں ہوتا گھاس کا میدان سیما ہے تو انسان بناتا ہے نیچر نہیں بناتا سیما نیچر تو گھاس کا میدان اس نے پھیلا یا تو چھتر میں پھیلا دیا اب اس میں بورڈر آپ کہاں پہ بنا لیتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے تو پمپاس مکھ روپ سے اگر ایک ہی بکلپ لینا ہے تو ارزنٹینہ لگائیں گے اتر وہ لگائے جاتا ہے جہاں پر اس کا سروادھک بھاگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مین دیش ارزنٹینہ ہے لیکن اگر ارزنٹینہ میں بکلپ نہیں دیا گیا ہے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے سر ارزنٹینہ میں ہے پمپاس تو ارزنٹینہ تو ہے نہیں تو اب ہم کیا انسل لگائیں یا پھر ان میں سے کوئی نہیں لگا دیں تو ان میں سے کوئی نہیں غلط ہو جائے گا اگر وہاں پہ براجیل یا چیلی اپسن ہے تو چیلی لگا سکتے ہیں چیلی میں بھی ہے اور براجیل میں بھی ہے تو یہاں پہ براجیل آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پمپاس میں جو ہے یہاں پر کیا خاصیت ہے گھاس میں یہاں پہ ایک گھاس پائی جاتی ہے جس کا نام ہے الفا کم سی گھاس ہے الفا 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 دو بار الفا جو گھاس ہوتی ہے یہ بہت پوسک گھاس ہے اس گھاس میں پوسک چھمتا بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ پسو پالن بہت ہوتا ہے اور جو بھی پریریز میں جو اتپادن ہوتے ہیں وہ اتپادن تو ہوں گے جو کرسی ہوگی کرسی تو سیم ٹائپ کی ہوگی لیکن یہ الفا الفا گھاس کی وجہ سے یہاں پہ پسو پالن بہت ہوتا ہے پسو پالن پسو پالن ہوتا ہے اور گے ہوں کا اتپادن بھی ارجنٹینہ میں یہاں کیا جاتا ہے تو اس پرکار سے یہ پمپاس پمپاس کہاں ہے ارجنٹینہ میں دچھڑی میرکہ میں اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹی پیز کی اس ٹی پیز جو ہے وہ خاص کر کے یوریسیا یا آپ یوروپ کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ ایسیا کہہ سکتے ہیں چاہے آپ ایسیا کہیں چاہے یوروپ کہیں یا پھر سیون تصفد آپ کہیں یوریسیا دیکھیں جو یوروپ ہے وہ اس طرح سے ہے دیکھیں یہاں پہ یہ افریقہ ہے افریقہ کے جشٹ اوپر یہاں بھومد ساغر ہے اٹلی اور اس طرح سے اسپین فرانس ہوگا ہے یہ برٹین ہے اور یہ ہیں ناروی فرلین اور یہ سب دیس ہیں اور یہ رسیہ ہے یہ یہ ہے اور یہ ہے اس یا انڈیا ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا اس کا جو دیس ہے یہاں پہ روس روس جو ہے وہ دونوں میں ہے یہ ہی اور اس میں بھی پڑتا ہے اس تپیج جو خاص کر کے گھاس کے میدان ہیں یہ جو اس تپیج ہے یہ خاص کر کے روس میں پایا جاتا ہے روس میں اس کہا جاتا اس تو اس آپ کہہ سکتے ہیں یوریسیا میں اگر بکلپ میں یوروپ ہے تو بھی سہی ہے اگر بکلپ میں روس ہے تو بھی سہی ہے روس میں اس ٹی پیج ہوتا ہے اور یوروپ میں اس کو اس ٹی پیج ہی کہا جاتا ہے کیونکہ روس ہیں یوروپ کو جہاں پر ایک الگ نام دیا جاتا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہنگری ہنگری وغیرہ جو دیس ہیں یوکرین ہنگری وہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے پشتاز تو یوروپ میں دو نام ہو جائیں گے اسٹی پیج خاص کر کے رسیہ میں اور پشتاز جو ہے وہ ہنگری اور یوکرین جو دیس ہیں وہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے پشتاز تو یوروپ میں دو نام اپد رکھیں گے سیتوشن گھاس کے میدانوں کو اسٹی پیج بھی کہتے ہیں پشتاز بھی کہتے ہیں پشتاز خاص کر کے ہنگری اور یوکرین میں کہتے ہیں ہنگری میں اور اسٹی پیج جو رسیہ میں کہتے ہیں تو ان میں جو ہے یوکرین اگر گہوں کے اتبادن میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں دیس کیونکہ وہاں پہ یہ گھاس کے میدان ہے جو اسٹی پیج گھاس کے میدان ہے رسیہ میں یہاں وہاں پہ ایک مٹی پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں چار نوجم مٹی کیا کہتے ہیں یہ ہم اسٹی پیج کی بات کر رہے ہیں اسٹی پیج رسیہ میں چار نوج جو ہے وہ رسی برڈ ہی ہے جس کو کالی مٹی کہا جاتا ہے اور کالی مٹی جو ہوتی ہے یہ چار نوجم جو ہوتی ہے اس میں ہیومس بہت ہے ہیومس بہت ہے اور اس میں کھنیج بہت ہے کھنیج تک بہت ہے اس لئے یہ بہت ات 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 ہیومس کیا ہوتی ہے جو جیو جنت بنسبتی کے جو سڑے گلے ہوتے پتے ہیں یا جیو جنت کے اپس ششت ہیں ان سب چیز کی ماترہ اس مٹی میں بہت جیدہ ہوتی ہے اس لئے اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے اور اس ہیومس کی وجہ سے اس میں نمی بہت ہوتی ہے تو یہ جو ہے ات پادک بہت زیادہ ہے اور اس میں جو ہے بہت زیادہ ات پادن کرنے والی کرسی اگرہ کی جاتی ہیں تو چانو جم مٹی پائی جاتی ہے اس گھاس کے میدانوں میں جو ہے گیہ کی کرسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ان فصل بھی وہاں بہت زیادہ ات پادن میں اگائی جاتی ہیں جو ہنگری اور یوکرین اور یہ سب دیس ہیں وہاں پر جو ہے ان کو پشتاز کہا جاتا ایوروپ میں اب بات کرتے ہیں بیلڈ ہے بیلڈ کہاں پہ ہیں یہ ہمارا ہے افریقہ میں جو ہے تینوں لائنے گزرتی ہیں یہ ہے کرک ریکھا یہ ہے بسوت ریکھا اور یہ ہے مکر ریکھا یہ کونسی ہے کرک یہ ہے بسوت اور یہ ہے مکر ریکھا تو کرک بسوت اور مکر تینوں ریکھا گزرتی ہیں تو جو بسوت کے چھتر آس پاس کا چھتر ہے وہاں پہ تو اوشن کٹ بند پائے جائیں گے تو اگر ہم سی تو مکر کے نیچے ہوگا یا تو کرک کے اوپر ہوگا تو کرک کے اوپر تو یہاں نہیں ہے یہاں تو بھوم دساغر ہے یہاں پہ مکر کے نیچے ساؤ افریقہ ہے یہاں پہ ہے ویلڈ جو ساؤ افریقہ ہے اس میں جو ہے جو سیتوشن گھاس کے میدان ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بیلڈ یہاں پر بھی جو ہے ساؤ افریقہ میں جو گھاس کے میدان ہے یہاں پسو پالن بھی ہوتا ہے ڈیری ادھو بھی ہے اور گیہ ہوت پادن بھی ہوتا ہے اور اسی چھتر میں سونے کی کھانے بھی ہیں یہ چھتر چیزوں کے لئے ساؤ افریقہ اس کو آپ دھیان لکھیں یہاں پہ کہا جاتا ہے بیلڈ اور ڈاؤنس کہا جاتا ہے آسٹیلیا میں جو بیلڈ ہے میرینو بھی ڈاؤنس بہت موٹی دکھائی پڑتی ہے اور جب اس کے بال نکال جاتا بہت پتلی سی رہ جاتا تو ساؤ افریقہ میں جو بیلڈ گھاس کے میدان ہے وہاں میرینو نام کے پرزاتی ہوتی ہے بھی اس کا اون بھی بنتا ہے حالان آسٹیلیا اس ہوتی جس کی اون بہت سوفٹ ہوتی اچھی ہوتی ہے تو آسٹیلیا کا مائپ آپ نے دیکھا ہوگا اگر تو آسٹیلیا کا مائپ کچھ اس طرح سے ہے اب ہم سی توشن پہ چرچہ کر رہے ہیں کیوال آسٹیلیا کا مائپ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کارپینٹریا کی کھاڑی ہے اور اس طرح سے یہ آسٹیلیا بائٹ ہے اور یہ آسٹیلیا کے بلکل مدھ سے ہو کے گزرتی ہے مکر ریخ کونسی مکر ریخ تو مکر ریخ کے جو نیچے کا چھتر ہے جس میں ایک ندی بہتی ہے مرے ڈارلنگ کونسی ندی مرے ڈارلنگ ڈارلنگ مرے ندی ہے جس کی ڈارلنگ ایک ندی ہے ساتھ میں جو یہاں پہ نکلتی ہے گری ڈیوائیڈنگ رینج ہے یہاں پہ گری ڈیوائیڈنگ رینج سے یہ ندی نکلتی ہے مرے ڈارلنگ اسی کے جو بیسن چھتر ہے مکر ریخ کے نیچے اور کچھ چھتر ڈاؤنس گھاس کے میدان جو ہیں وہاں پہ گیہوں کا بہت اتپادن ہوتا ہے گیہوں کے پرمک اتپادکوں میں آتا ہے اور یہاں بہت بڑی بڑی فارمنگ کی جاتی ہے گیہوں کی کلومیٹروں لمبے کھیت ہوتے مسینوں سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے اور یہاں پہ اتصرت کوپ پائے جاتے ہیں یہاں پر جو ہے ان گھاس کے میدان میں یہاں پر آرٹیجن بیسن ہے اس چھتر میں جب آسٹیلیا کا مائپنگ آپ پڑھیں گے تو یہاں پہ ہیں آرٹیجن بیسن آرٹیجن بیسن آرٹیجن کیا ہوتے ہیں اتصرت کوپ ان کو ہندی میں کہا جاتا ہے اتصرت کوپ کیا ہوتے ہیں یہ یہاں پر وارٹر لیبل جو ہوتا ہے وہ بہت اوپر ہوتا ہے یا پھر آپ ایسا کہ سکتے ہیں کہ جمین ہی بہت نیچی ہوتی ہے وارٹر لیبل کے برابر تو یہاں پر تھوڑا سا بھی اگر خود جائے کہیں پہ تو کونہ جو ہوتا ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے آپ انڈیا میں دیکھتے ہوں گے بہت گہرائی میں پانی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بس مٹی ہٹائی اور پانی نکلنا شروع اس چھتر میں یہاں پہ تو یہاں پہ اتصرت کوپ ہیں سچائی بہت اچھی ہو جاتی ہیں اور مرے ڈارلنگ کا جو بیس چھتر ہے اس میں جو میدان ہیں گھاس کے وہ کہلاتے ہیں ڈاؤنس آشٹیلیا میں یہاں پہ میں نے لکھا تھا ڈاؤنس یہ کس پرکار کے میدان ہے سی تو کٹ وند کیوں کیونکہ یہ مکر سے نیچے ہیں مکر اور انٹارکٹک کے بیچ میں ہیں یہاں پر جو ہے گےہوں کا اتھپادن بہت ہوگا گےہوں کا اتھپادن ہوگا اور یہاں کی گھاس مکہ وغیرہ کی وجہ سے پسو پالن بھی بہت ہوتا ہے بہت پسو پالن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایک بھیڑ پالی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں مہرینو بھیڑ کونسی مہرینو بھیڑ اس سے کیا بنتا ہے مہرینو بھیڑ سے اون بنتا ہے اول اور یہ بسو کا سرو اول اتھپادک دیش ہے کونسا آشٹیلیا کس ٹائپ کی اول مہرینو اون تو مرے ڈالنگ کی بیسن میں یہاں ڈاؤنس ہوتے کچھ چھتر ڈاؤنس کا یہاں بھی بکٹوریا جو مہرستل ہے اس کے نیچے بھی کچھ چھتر میں یہ پائے جاتے ہیں تو اس پرکار سے ایک بستہ ہے کینٹر بری کینٹر بری کہاں ہے کینٹر بری جو ہے اسی آشٹیلیا کے پاس میں یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک دیوپی دیش ہے جس میں دو دیوپ ہیں اس طرح سے یہاں تسمان ساگر آپ دیکھیں گے تسمان ساگر تسمان ساگر اور آشٹیلیا اور نیو جی لینڈ کے بیچ میں تسمان ساگر ہے اور یہ نیو جی لینڈ دو دیوپوں پر ہے جو نیچے والا دیوپ ہے یہ بھی سیتوشن چھتر میں ہی دو دیوپ لیکن نیچے والے دیوپ میں جو ہے کینٹر بری گھاس کے میدان پائے جاتے ہیں اور یہ پسو پالن کے لئے بہت مسور ہیں بہت پسو پالن ہوتا ہے یہاں پر نیو جی لینڈ میں پسو پالن بہت زیادہ ہوتا ہے کینٹر بری گھاس کے میدان پسو پالن بہت کیا جاتا ہے نیو جی لینڈ میں پر پیری امیرکا پیری امیرکا پسٹیلیا میدان بیلڈ افریقا میدان آشتیلیا میدان نیو جی لینڈ میں تو یہ ہو گئے ہمارے سی تو گھاس کے میدان اب ہم دیکھتے ہیں اوشن کٹ بندی گھاس کے میدان اب ہم اس کلاس کے باد میں پورے ایک ورڈ کے میپ میں آپ کو یہ سبھی ایک ساتھ لوکیشن دکھا دیں گے جس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا اب ہی سمجھ لیں سب پہلے ہم دیکھتے لانوس کٹ بند کا چھتر ہوتا ہے وہ کر اور مکر کے بیچ میں ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لانوس لانوس کہاں دچھنی امریکہ میں ہے تو دچھنی امریکہ کا میپ آپ اس طرح سے دیکھیں یہ ہے دچھنی امریکہ کا میپ اس طرح سے تو یہاں پر آپ لائنیں سب سے پہلے بنائیں یہ ہے بسوت یہ بسوت برت ہے اور یہ کیا ہے مکر اور اس کے اوپر ہمارا ہے کون سا اتری امریکہ یہ یہ اتری امریکہ اتری امریکہ کے براد یہاں میکسی کو کون سی لائن گزرتی ہے کر تو اب کر اور مکر کا جو چھیتر ہے بیچ کا یہاں پہ جو گھاس کے میدان ہوں گے وہ کہلائیں گے اوشن کٹ بندھی گھاس کے میدان تو اس میں جو ہے ایک لانوس ہم پڑھیں گے اور ایک سیلواز پڑھیں گے یہ دونوں دچھنی میرکہ میں ہی ہیں اور دونوں اوشن کٹ بندھی ہیں تو دونوں یہیں پڑھتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو لانوس ہے وہ یہاں پہ ہے یہاں پہ اور جو سیلواز ہے وہ امیجر ندی کے بیسن میں یہ ہے سیلواز یہ ہے سیلواز اور تیسرا ہے کمپوس یہ تیسرا بھی یہاں ہے دچھنی امریکہ میں وہ یہاں ہے کمپوس براجیل میں تو اب لانوس سیلواز اور کمپاس ان کی سیچویشن دیکھئے کہاں ہے بسوت کے آس پاس ہے اور کرک اور مکر کے بیچ میں ہے تو یہ کس پرکار کے گھاس کے میدان ہوں گے اگر بکلپ آپ کو دیا جائے یہ سیتوشن ہے کی اوشن کٹ بندھی ہیں تو اوپر ہوگا یہ ہے سیتوشن کٹ بندھ ٹیمپریٹ ریجن تو یہاں پہ پمپاس پڑھا تھا یہاں پہ پریری پڑھا تھا اب یہ بیچ میں تو بیچ میں کون سے ہیں یہ ہیں اوشن کٹ بندھی یا ٹروپیکل تو یہاں پہ لانوس ہم پڑھیں گے لانوس پڑھتا ہے کولمبیا میں کولمبیا ایک دیش پڑھے گا یہاں پہ اور بینجویلا پڑھے گا خاص کر کے بینجویلا میں خاص کر کے اس کا زیادہ بستار ہے کولمبیا اور بینجویلا میں اس کا بستار ہے بینجویلا یہاں پہ دیش ہے یہاں پہ اور کولمبیا یہاں پہ تو یہی پہ اوری نیوکو ندی بہتی تو اوری نیکو ندی کے بیسن میں اسی کا جو بیسن ہے اس کی جو گھاٹی ہے وہیں پہ پایا جاتا ہے لانوس یہیں پہ جو گھاس کے میدان ہیں ان کو لانوس کہا جاتا ہے اور یہ لانوس گھاس کے میدان میں بہت لمبی لمبی گھاس ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے لمبی گھاس تین تین میٹر تک کی لمبی گھاس ہوتی ہے ہم نے آپ کو پہلے بیتایا تھا جو اوشن کٹبندی گھاس کے میدان ہوتے ہیں وہاں گھاس کیا ہوتی ہے زیادہ بارس کی وجہ سے بہت لمبی ہوتی ہے اور وہاں جھانیاں بھی بہت ہوتی ہیں تو کٹیلی جھانیاں بھی پائی جا سکتی ہیں یہاں پہ تیل کا چھتر بھی ہے جو اورینیکو لدی گھاٹی ہے یہاں پہ پیٹرولیم بھی نکالا جاتا ہے بینو جیلہ آپ اس روپ میں بھی یاد رکھیں بینو جیلہ کا جو چھتر ہے وہ پیٹرولیم کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہاں پہ ایک مرا کائبو جھیل ہے وہاں پہ پیٹرولیم کا بہت بھنڈارن ہے تو بینو جیلہ ایک پیٹرولیم کے لیے جانا جانے والا دیش ہے اور وہی پیستیت ہے یہ اورینیکو ندی اورینیکو ندی کا بیسن میں ہی یہ پھیلے ہوئے ہیں لانوس گھاس کے میدان اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیلواس یہاں پہ کنٹری ہے بولیبیا تو بولیبیا کنٹری اور اس کے بعد ہے براجیل یہ پورا اور یہ ہے امیجن ندی یہاں پہ کون سی ندی ہے امیجن ندی یہ سیلواس جو ہے یہاں پہ سیلواس صدبار بن بھی ہے اور یہ امیجن ندی یہاں پہ بہتی ہے تو اس میں ہم لکھیں گے خاص کر کے یہ کہاں اسططح ہے سیلواس سیلواس مارا اسططح ہے بولیبیا میں بولیبیا اور براجیل میں اور ندی کونسی ہے امیجن ندی امیجن ندی کی جو خاڑی ہے جو گھاٹی ہے جو اس کے آس پاس کا چھتر ہے اسی میں جو ہے سیلواس بن پائے جاتے ہیں اور وہیں پر یہ اسططح ہے سیلواس گھاس کے میدان یہ بھی بہت لمبی گھاس والے میدان ہیں پھر تیسرا ہے کمپاس جو کمپاس ہے وہ خاص کر کے جس چھتر میں ہے وہ براجیل میں ہے یہ کہاں ہے براجیل یہی پہ یہ براجیل بھی ہے تو خاص کر کے یہ جو کمپاس ہے وہ میں پہ آپ دیکھیں یہ براجیل میں پڑتے ہیں لیکن ان کا بستار ایک اور دیس میں بھی ہے ان کا بستار جو ہے وہ ارگوے دامک دیس میں بھی ہے وہاں پہ ایک ارگوے دیس بھی ہے یہیں پہ چھوٹا سا آپ دیکھیں گے یہاں پہ ارگوے میں بھی ہے تو کمپاس سیلواس لانوس یہ اوشن کٹبندھی گھاس کے میدان ہیں اور یہ دچھنی امریکہ مہادیو پہ ستھت ہیں جو کمپاس ہے یہاں پہ گنے کی بھی کھیتی ہوتی ہے لمبی گھاس والے ہیں یہاں پہ گنے کا بھی بہت اتپادن ہوتا ہے یہاں پہ کافی بھی بہت زیادہ اتپادن کی جاتی ہے اور گہوں کا اتپادن تو ہوتا ہی ہے تو اس پرکار سے براجیل میں کمپاس آپ نے دیکھا اب ہم اگلا دیکھتے ہیں سوانہ سوانہ جو گھاس کے میدان ہے وہ افریقہ میں ہیں اور آرک لینڈ بھی افریقہ میں ہیں تو افریقہ کا ایک میپ بنا لیتے ہیں اور دونوں چیزیں وہیں پہ سمجھ لیتے ہیں یہ ہے افریقہ یہ لال ساگر ہے یہ ارپ رائی دیپ ہے یہ ہمارا افریقہ ہو گیا افریقہ میں ہم پہلے تینوں لائنیں ڈرا کریں لال ساگر سے جاتی ہوئی یہ کرک ریکھا اور یہاں گنی کے کھاڑی سے جاتی ہوئی یہ بسوت ریکھا اور یہاں پر میڈا گاسکر یہ میڈا گاسکر ہے میڈا گاسکر کے بیس سے جاتی ہوئی مکر ریکھا اب جو سیتوشن گھاس کے میدان ہوں گے وہ کرک کے اوپر ہیں تو یوروپ میں پڑھتے ہیں مکر کے نیچے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پڑھ ہی لیا تھا بیلڈ کون سے ہیں بیلڈ اب یہاں پہ جو ہے کرک اور مکر کے بیچ میں جو گھاس کے میدان ہوں گے ان کو کہا جاتا ہے سوانہ ان کو کیا کہا جاتا ہے سوانہ یہ اوشن کٹ بندھی گھاس کے میدان ہے یہاں پر پائے جاتے خاص کر کے خاص کر کے جو دیش ہے اس میں سوڈان آتا ہے سوڈان کے آس پاس اس کا چھتر ہے یہاں پہ سوڈان کنٹری آپ کو ملے گا سوڈان ہے کینیا ہے تنجانیا ہے کئی دیش ہیں یہاں پہ کانگو ہے ان سب دیشوں میں جو پھیلا ہوا ہے کانگو سوڈان کینیا تنجانیا اور کچھ اس کا چھتر جو ہے یہاں کچھ چھتر ساؤت افریقہ میں بھی پائے جاتا ہے ساؤت افریقہ میں افریقہ کا ہی ایک دیش ہے ساؤت افریقہ ساؤت افریقہ میں بھی سوانہ کا کچھ چھتر ہوتا ہے تو سوانہ یہاں پہ ہے سوڈان کے پاس سوڈان اور جو ساؤت افریقہ میں کچھ چھتر پڑتا ہے اس کو پارک لینڈ کہا جاتا ہے وہاں پہ اسے پارک لینڈ کہتے ہیں تو اس پرکار سے ہم نے اوشن کٹبندھی گھاس کے میدان دیکھے لانو، سیلواز، کمپوز، سوانہ اور پارک لینڈ سیتوشن گھاس کے میدان ہم نے پمپاس، پریری، شٹپیج، کشتاز، بیلڈ، ڈاؤنس اور کینٹر بری دیکھے اب ان کو ہم ایک رف ڈائیگرام میں فٹا فٹا آپ کو ہم دکھا دیں جس سے کہ آپ اسے بلکل اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیں یہ جرور آپ اس کو چاہے ڈرا کر لیجئے ایک ایک کر کے ہم نے آپ کو پورا سمجھا دیا بیسو کے میپ پہ ایک ساتھ جب آپ انہیں دیکھ لیں گے تو آپ کا بہت اچھا تیار ہو جائے گا ہی تو چلیے ایک رف بیسو کا ڈائیگرام بناتے ہیں دیکھیں کتنی جلدی بن سکتا ہے بیسو کا ڈائیگرام یہ ہم نے بنا دیا آفریقہ یہ ہم نے لال ساگر بنا دیا یہ ہم نے عرب پرائیدیب بنا دیا اب ہم ترنسے لائن کھیج دیتے ہیں یہ ہو گئی ہماری بیسوت ریکھا یہ ہماری ہو گئی بیسوت ریکھا اور یہ ہماری ہو گئی مکر ریکھا اب انہی لائنوں کا سہارا لیتے ہوئے ہم بھٹا فٹ بنا دیں گے انڈیا کہاں پڑے گا یہ ہم نے انڈیا بنا دیا گجرات بنا دیا اور پھر یہ ہم نے اس سے جوڑ دیا آشٹیلیا کہاں پڑے گا آشٹیلیا پڑے گا مکر ریکھا پہ یہ آشٹیلیا بنا دیا ہم نے یہ میڈاگ آسکر بن گیا سینوں سے ہوتا ہوا یہ ہمارا سینوں سے یہ ہی سے جوڑ دیں گے ہم نارتھ میر کا اس کو بہت رف بنا رہے ہیں پھٹا پھٹا آپ کو سرپ سمجھانے کے لیے یہ نارتھ میر کا ہو گیا ساؤتھ میر کا ہو گیا افریقہ ہو گیا ادھر ایسیا ہو گیا اور آشٹیلیا بن گیا اب ہم یہی پہ ترم بنا لیتے ہیں اٹلی بھومت ساغر ہم نے بنا دیا یہ فرانس اور اسپین ہو گئے اور یہ ادھر سے ہمارا بن گئے فن لینڈ ناروے اور یہ اسیا بن گیا ہمارا یہ برٹین ہے یہاں پہ یہ گریل لینڈ ہے یہ آئس لینڈ ہے اور ہم نے یہ خیچ دی لائن یہ اوپر ہماری لائن کون سی ہے یہ ہے آرکٹک برت اور یہ ہمارا انٹارکٹک برت یہ ایک میپ بن گیا ترن طرف ہم کو صرف گھاس کے میدان سمجھنے ہیں زیادہ کچھ نہیں یہاں پہ جو گھاس کے میدان ہے یہاں پہ جو گھاس کے میدان ہے یہ سب کس پرکار کے ہیں یہ سیتوشن گھاس کے میدان ہیں یہ سیتوشن ہیں کیوں سیتوشن ہے کیونکہ یہ جندو رکھاؤں کے بیچ میں ہیں یہ ہے کرک اور یہ ہے آرکٹک ٹھیک ہے یہ ہے بیسوت یہ ہے مکر یہ ہے انٹارکٹک آپ دیکھئے یہ اوپر جتنے بھی پڑھیں گے کرک کے اوپر یہ سبھی سیتوشن ہیں یہ کونسا ہے یہ ہے پریاری کناڑا میں پلس USA میں پریری گھاس کا میدان کناڑا اور USA میں یہاں پہ یہ پشتاج ہنگری میں کہاں پہ ہنگری اور یوکرین اگرہ میں ایک دو نام ادھاہن یاد رکھیں گیا یہ کیا ہے اسٹے پیج اسٹے پیج کہاں ہے یوریسیا یوروپ اور ایسیا دونوں میں خاص کر کے رسیا میں تو ادھا ہم نے سیتوشن والے تین چار ادھان دیکھے اب یہاں مکر کے نیچے دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ارجنٹینہ میں ہے پمپاس کونسا دیس ہے ارجنٹینہ خاص کر کے ارجنٹینہ ہے باقی اور بھی ہیں یہاں پہ کیا ہے ویلڈ ویلڈ کہاں ہے ساؤتھ افریقہ میں ساؤتھ افریقہ میں یہاں پہ کیا آگیا اسٹلیا میں ڈاؤنس ڈاؤنس اور یہی پہ ایک دیس اور ہے نیو جیلینڈ نیو جیلینڈ میں جو سیتوشن گھاس کے میدان ہے ان کو کیا کہا جائے گا کینٹر بری کینٹر بری نیو جیلینڈ میں اور ڈاؤنس کہاں ہے آسٹلیا میں آسٹلیا میں ٹھیک ہے تو سیتوشن والے ہم نے سب ہی دیکھ لیے کرک کے اوپر والے اور مکر کے نیچے والے یہ سیتوشن چھتر ہے یہ بھی کیا ہوگے یہ بھی سیتوشن گھاس کے میدان ہے سیتوشن ٹھیک ہے اب جو کرک اور مکر کے بیچ میں جو پڑھیں گے وہ کہلائیں گے اوشن گھاس کے میدان وہ کیا کہلائیں گے اوشن کٹبند یہ اوشن کٹبند ہو گیا گھاس کے میدان تو اس میں کیا پڑھیں گے یہاں پہ آپ کا پڑھے گا سوانہ یہاں پہ یہاں پہ کیا ہے لانوس یہاں پہ کیا ہے سیلواس سبھی ڈیٹیل آپ کو بتا چکے ہیں یہاں پہ کیا ہے کمپوس کمپوس تین ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ تھوڑا چھتر یہاں پہ ہے پارک لینڈ یہ ہم نے جو بلیک سے لکھے یہ ہیں اوشن کٹبند گھاس کے میدان تو اس پرکار سے بس کے مانچ چتر پہ آپ ان کو درس سکتے ہیں تو فرنس یہ کلاس آپ کو کیسے لگی گھاس کے جرور بتائیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگتے تو اپنے فرنس تک جرور پہنچائیں کیونکہ اس سے ہمیں پروسان ملتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے لاب ملا ہے تو اسے لائک جرور کریں جس سے ہم بھی کچھ اتصاہیت ہوں اور آپ کے اچھے ویڈیو لے کر پرسطت کریں گے تو ملتے ہیں اگلے کلاس میں دھنیوا ملتے